دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ گازہ پٹی میں چل رہے ہیں سنگھرز کو لے کر کے اب اسرائیل کے کئی شہروں میں جبردس طریقے سے بوال دیکھنے کو مل رہا ہے سکرین کے اوپر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ نتنیہو پرشاسل کے خلاف اسرائیلی پیم کے خلاف جیو سمدائی کے لوگ سڑکوں پر اتر کر کس طریقے سے پردرشن کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے نتنیہو کی پولیس کس طریقے سے ان کے اوپر کاریبئی کر رہی ہے اس کا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اسرائیل کے اندر نتنیہو کا ویرود اب کس طرح تک پہنچ چکا ہے ساتھی ساتھ کئی اور اہم خبریں آپ کے سامنے اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے سنگھرز کو لے کر کے رکھنے والے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے دو اور سینکوں کو حماس نے نفٹا دیا ہے ساتھی ساتھ ڈنمارک سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر قرآن کی بیدوی لگاتار کی جا رہی تھی اب ڈنمارک کے اندر ایک قانون بنا دیا گیا ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی قرآن کی بیدوی کرے گا تو اس کے خلاف اب قانونی کاریوئی کی جائے گی ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر اسرائیل کے اوپر اب امریکہ کے بعد بیلجیم نے شکنجا کرس دیا ہے کہ اسے فلسطین کے اندر بے قصور لوگوں کو کچھ اسرائیلی گنڈے لگاتار پریشان کر رہے تھے ان کے ساتھ ہنسا کر رہے تھے ان کے خلاف اب بیلجیم نے ایک بہت بڑا جو ہے ایکشن لیا ہے اس کی بھی جانکاری آگئی آپ کو دیں گو اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جس طرح سے گازہ پٹی میں اسرائیلی سینہ بے قصور نہیں ہتھے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے کیا اس کے خلاف انٹرنیشنل کرنیل کورٹ میں اسرائیل کی سینہ کے خلاف وہاں کے پی ایم کے خلاف کاروی ہونی چاہیے اگر آپ کا بھی انسر ہاں ہے تو کمنٹ شکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ویڈیو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا ہے اس کی سکرین کے اوپر یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ ویڈیو اسرائیل سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر اسرائیل کے پی ایم بینجامی نتناہو کے خلاف لوگ اور خاص کر کے جیو سمدائی کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ان کے ویروت پردرشن کو دبانے کی کوشش کی طرح سے اسرائیلی سینہ نتناہو کے اشارے پر کر رہی ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نتناہو کے خلاف یہ ویروت پردرشن اب اسرائیل کے اندر اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ نتناہو کا اب پی ایم پد پر رہنا کافی مشکل ہو سکتا ہے بتا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسرائیل کے اندر نتناہو کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے جو بچے ہوئے لوگ سڑکوں پر آ بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حال کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو اسکرین پر دکھا دیا ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ایک طریقے سے مارپیٹ کی جا رہی ہے اور ان کو لاتو سے کچلا جا رہا ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اسرائیل کا جو پی ایم ہے وہ تانہ شاہی کر رہا ہے اپنے ہی دیش کے لوگوں کو پروٹیشن ہی کرنے دے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اسرائیل کی پبلک کورٹ میں چلی گئی تھی وہاں سے ان کے پروٹیش کرنے کی عنومتی ملی تھی کیونکہ نتناہو سرکار نے پروٹیش کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی تو کہیں نہ کہیں کورٹ سے نتناہو سرکار کو موک کی کھانی پڑی تا اور اس کے بعد اب جب کورٹ سے ان کی جیت نہیں ہو پائی ہے تب جو اسرائیل کے لوگ پر دشن کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے کچلنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ درشاتہ ہے کہ نتناہو کے خلاف اسرائیل کے اندر کس طرح سے لوگوں میں گزتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اسرائیلی پی ایم نتناہو کو اب کورسی پہ اور بنے رہنا تھے خیر ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے بلجیم نے اسرائیل کے ان گندوں کے خلاف بڑا قدم اٹھایا ہے بڑا ایکشن لیا ہے جو لگاتار ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ فانسین کے کئی شہروں میں لگاتار ہنسہ کر رہے تھے آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے امریکہ نے بھی اسرائیلی سیلٹرز کے اوپر کاریوئی کی ان کے جو ہے ویزا کے اوپر پامندی لگا دی ان کو امریکہ میں انٹری نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد اب بلجیم نے یہ قدم اٹھایا میں آپ کو اسکرین پر یہ خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتا جا رہا ہے کہ بلجیم سرکار نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو اسرائیلی گنڈے فلسطین کے اندر بے قصور لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جو فلسطین کے اندر ہنسہ کر رہے ہیں ان تمام کے خلاف بلجیم کی سرکار اب کاریوئی کرنے جا رہے ہیں اور ان کے بیجے پر بین لگانے جا رہی ہے یعنی کہ بلجیم نے اب جو ہے ان لوگوں کے خلاف کاریوئی شروع کر دی ہے جو فلسطین میں ہنسہ کر رہے تھے اسرائیل کے ناگری اور یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ امریکہ کے بعد بلجیم دوسرا ملک بنا ہے جو اسرائیل کے جو موالی ہیں ان پر ایکشن لینا شروع کر چکا ہے ان کے ویزا کے اوپر بین لگا چکا ہے اور اب بلجیم کے اندر بھی اسرائیلی ناگریقوں کو انٹری نہیں ملے گی جو فلسطین کی انسہ میں شامل ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے دوستو ڈینمارک سے ڈینمارک آپ جانتے ہوں گے ایک ایسی کنٹری جہاں پر قرآن کی بیدبی ایک عام مسئلہ بچ جکا تھا ہر دن کوئی نہ کوئی آتا تھا قرآن لاتا تھا اور اس کے ساتھ بیدبی کرتا تھا لیکن کافی دنوں سے جو مشکت قرآن کو ماننے والے لوگ کر رہے تھے ان کی محنت اب رنگ لائی ہے میں آپ کو سکرین پر خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اہم خبر ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ دنمارک کی سرکار نے اب اپنے دیش میں ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون کے تحت کوئی بھی سرجنک جگہ پر قرآن کی بیدبی کرے گا تو اس کے خلاف اب لیگلی یعنی قانونی کاریوئی کی جائے گی پہلے یہ قانون جو ہے دنمارک کے اندر نہیں تھا کوئی بھی قرآن کی بیدبی کر سکتا تھا لیکن اب یہ قانون میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کی دنمارک کے اندر کتنی بڑی جیت ہوئی ہے کافی پروٹیسٹ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور ابھی تک دنمارک کے اندر پروٹیسٹ چل رہے تھے قرآن کی بیدبی کو لے کر کے اور اب ان پروٹیسٹوں کا اثر دکھ رہا ہے اور اب دنمارک کی سرکار نے قرآن کی بیدبی معاملے میں کاریوئی کرتے ہوئے اب اس پر قانون بنا دیا ہے کوئی بھی دنمارک کے اندر اگر سارجنک جگہ پر قرآن کی بیدبی کرے گا تو اس کے خلاف لیگل کاریوئی کی جائے گی تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھی قبر ہے ایک اور خبر کے بعد کریں گے دوستو جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار کتنی کرور ہے شاید میں نے کئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کئی پروف بھی دکھا ہے اسی کڑی میں ایک اور پروف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سکرین پر تصویر آپ لوگ دیکھئے یہ تصویر اسرائیلی آرمی کے دوارا اسرائیل کی آرمی کے دوارا شیئر کی گئی ہے جاری کی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بے قصور فلسطینیوں کو پکڑ کر ان کو ننگا کر کے کس طریقے سے یہ لوگ اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں اور سب سے چوکھانے والی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ ان لوگوں کو ہماس کے لڑاکے بتا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماس کے سپورٹر ہے جبکہ اس کا کوئی ثبوت اسرائیلی سینہ کے پاس نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایڈی اف یعنی اسرائیلی ڈیفینس فورس فلسطین کے لوگوں کو پکڑتی ہے ہماس کا سپورٹر بتا کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے یہ تصویر اس کا ایک بہت جیتا جاکتا ثبوت ہے اب آپ بتائیے اس طرح کا حال اسرائیل کی سینہ فلسطین کے عام ناغریکوں کے ساتھ کر رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے اندر کاریوئی کی حالانکہ ہماس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا لیکن اسرائیل کی سینہ جو کر رہی ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ غلط ہے کیونکہ فلسطین کے لوگ آج سے نہیں کئی سالوں سے اس طرح کی جو پرتاڑنا ہے وہ جھیلتے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ہر بار دیکھتے ہی ہوں گے اور اب تو ان تمام سیماؤں کو بھی اسرائیل کروس کر چکا ہے جو ایک کرائیم میں آتی ہیں آپ لوگ دیکھیں گازہ پٹی میں بے قصور نہتھے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے عام ناغریکوں کو ختم کر رہی ہے اور فلسطین ویسٹ بینک کے اندر دیکھیں کئی فلسطینیوں کو غلط طریقے سے پکڑ لے رہی ہے اور ان کے اوپر آروپ لگا رہی ہے کہ یہ ہماس سے ملے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اسرائیلی سینہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دکھا رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ وہاں کی سرکار کس طریقے کی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چاہوں گے سبسکرائب ضرور کریں